اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پینشن کا پرانا سسٹم ختم نیا نظام لاغو ہو گیا ملک پر کے وفاقی و صبائی سرکاری ملازمین پینشنرز فیملی پینشنرز کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آشمی دو دن پہلی کہ یہ ڈان نیوز کی خبر ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاع کب سے ہوگا پرانے پینشنرز اور فیملی پینشنرز متصر ہوں گے کہ نہیں ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دو طرح کی پینشن رول میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس کا ذکر سابق وزیر خزانہ اساقڈار صاحب نے بجٹ سپیچ میں بھی کیا تھا کہ جی پینشن ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ ریفارمز کرنی ہوں گی جو پینشن ریفارمز کی سمری ہیں وہ تمام سوبوں نے بھی اس کی اپروول دے دی ہوئی ہے یہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شرکی تھی کہ چاروں سوبوں نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دیئے پچیس فیصد ریٹائرمنٹ کے وقت اور پچھتر فیصد بعد میں مہانہ قسطوں پر دینے کی تجویز سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جو اس سمری وفاق نے اپروف کی تھی بلکل اسی طرح کی اس سمری ہے تمام سوبوں نے بھی اپروف کرنی ہے کہ جو پینشن کا کلکولیشن کا فرمولہ تھا وہ تبدیل کر دیا گیا جس میں جو ہماری لاس پیمنٹ جو رننگ بیسک پہ فرمولے میں لگتی تھی اس کی جگہ پہ جو 36 منت کی جو ایوریج بیسک ہے اس پہ میری تفصیل ویڈیو موجود ہے کہ بھئی کتنا بھاری نقصان ہونا تھا سرکاری ملازمین کو جو پینشن کی مات میں بھی اور گریجویٹی کی مات میں بھی لیکن یہ جب سمری وزیراعظم صاحب کے پاس گئی ابھی جو ہمارے موجودہ کیا ٹیکر وزیراعظم ہیں یاد رکھیں یہ آل لیڈی جو کیبنٹ ہے ہماری وہ اپروف کر چکی ہے اور انہوں نے اس وقت لارڈوین سے رائے لی تھی ہمارا سیول سرونٹ کا جو رولز ہے وہ اجازت دیتا ہے لیکن جب لارڈوین سے ابھی یہ رائے لی گئی تو لارڈوین نے کہا جی کہ یہ جو سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری ہے اس کے یہ اگینسٹ ہے کیونکہ اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ سرکاری ملازم کو جب نوکری دیتے وقت جو مراد دی جائیں اس کو حکومت یکتر فتح روپے ختم نہیں کر سکتی کم نہیں کر سکتی بڑھا سکتی ہے ہاں اس میں آپشن سرکاری ملازم سے پوچھا جائے جس طرح گولڈن ہینڈ شیک ہوتا ہے تو اس کی آپ یکتر فتح روپے فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی بھی اس کے جو دی گئی مراد ہے ان کو ختم یا کم نہیں کر سکتے اس لیے یہ اگر ہم اپروول دیں گے تو مقدمات دہر ہوں گے عدالتوں میں ہمیں اس کو جو ہے وہ اپروو کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ فیلحال یہ والی جو سمری تھی یہ پینڈنگ میں چلی گئی لیکن یہ مسئلہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا لیکن یہ دوسرا مسئلہ تھا جو دوسری تھی وہ تھی پینشن کا موجودہ سسٹم ختم کر کے کنٹیبیوٹری سسٹم لانا یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے پہلے کے پی کے میں یہ سات جون دوہزار بائیس سے یہ لاغو ہے یہ کنٹیبیوٹری سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے اور جو پہلے جو جس نائنٹین سیونٹی تھری کے جو سیول سیرونٹ ہے اس کے طرح جو پینشن ملتی تھی اس کو ختم کر کے اس کو منٹ کر دیا گیا اور یہ ایک نیا نظام لائیا گیا آج کی جو یہ جان نیوز کی جو خبر ہے یہ یہیں ہے کہ کے پی کے سوچ ٹو نیو پینشن سسٹم اچھا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دوہزار بائیس کی یہ خبر ہے تو اب یہ دینے کا کیا فیدہ ہے بلکل فیدہ یہ اس لیے ہے کہ دوہزار بائیس میں یہ جب یہ نوٹیفکیشن آیا تھا اس وقت صرف یہ زیادہ تر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں یہ لاغو ہوا تھا اب یہ جو جتنے بھی سرکاری بلازم جو سات جون کے بعد جو بھرتی ہوئے ہیں کیونکہ یہ سات جون کا یہ نوٹیفکیشن ہے تو سات جون کے بعد جو بھی بھرتی ہوئے ہیں وہ اسی سی پی فنڈ کے تحت ان کو پینشن ملے گی ان کو جو پرانا نظام ہے اس کے تحت پینشن نہیں ملے گی سی پی فنڈی علاقو ہو گیا یہیں ڈیٹیل یہ ڈان نیوز بھی لکھتا ہے اچھا اب کیا یہ جو باقی سرکاری ملازمین باقی صحبوں کے ملازمین ہیں اور وفاقی ملازمین ہیں ان کے لیے یہ کنٹریبیوٹری سسٹم قابل آیا جائے گا دیکھیں یہ پہلے بھی ڈان نیوز یہ دنیا نیوز یہ خبر دے چکا ہے کہ یہ دنیا نیوز کی خبر ہے کہ خزانہ سے پینشن کا بوجھ ہٹانے کے لیے نیا نظام لانے کا فیصلہ اب یہ کیا ہے تنخواہوں سے رقم کاٹ کر جمع ہوگی ریٹائرمنٹ پر فنڈ سے پینشن ملے گی یہ پہلے آلیڈ میں اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں یہ نظام پور دنیا میں یہ آلیڈی نافذ ہے ہمارے کے پی کے میں بھی نافذ ہو چکا ہے کہ ایک حصہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے کٹے گا اور کچھ رقم جو ہے وہ حکومت ڈالے گی اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے گا اس انویسمنٹ سے جو منافع ہوگا جب سرکاری ملازم کی مدت ملازمت پوری ہوگی تو اس کو اسی سے جو اسی کی اپنی جمع پونجی ہوگی یا جو کچھ رقم گورنمنٹ نے ڈالی ہوگی وہی اس کی پینشن ہوگی کوئی گریجیوٹی ہوگی ہی نہیں اب کی پی کے میں یہ نافذ ہو چکا ہے اور کی پی کے کہ جو تمام سرکاری ملازم سات جون کے بعد جو بھی برتی ہو رہے ہیں وہ اسی نئے سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں اب وفاق میں بھی بھئی یہ نیا نظام آ کے رہنا ہے کیونکہ جو ہمارے سابق وزیر خزانہ ہیں اساقڈار صاحب انہوں نے بجٹ سپیچ میں یہ بتا دیا تھا کہ جی پینشن کا بوچ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے اور اس سمری میں جو لکھا گیا ہے نا جی وہ کہا گیا ہے کہ یہ پی این پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے یہ سمری تو ہم تو بار بات کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پی این پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے جو دو ہزار بیس میں بنی دی ایک تو ابھی تک وہ ریکمنڈیشن منظر عام پہ نہیں آئی وہ کیوں نہیں منظر عام پہ آئی کہ وہ کمیشن صرف پینشن کمیشن نہیں تھا وہ پی این پینشن کمیشن تھا اس میں انہوں نے پینشن ریفارم کے ساتھ ساتھ پی ریفارمز کا بھی ذکر کیا اور سب سے پہلے جو انہوں نے پی ریفارمز میں بات کی وہ کہا جی کہ اللاؤنسز جو ہیں جو ہماری ہاؤس رینٹ ہیں میڈیکل اللاؤنس ہے اور کنونس اللاؤنس ہے اس میں انہوں نے ریکمنٹ کیا جی ہنڈر پرسنٹ اضافے کا اس لیے اس کو کوئی نہیں سامنے لائے جا رہا اور ایک اور بہت بڑی ریکمنٹیشن جو تھی اور بالکل بنتی بھی ہے وہ تھی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ رحمان علی باجوہ صاحب بھی اسی پہ زور دے رہے ہیں ابھی بھی جو پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پینشن ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں پینشن ریفارمز سے پہلے پیپ ریفارمز لے کر آئیں کیونکہ پیپ پہلے ہوتی ہے پینشن بعد میں ہوتی ہے سرکاری ملازم پہلے ہوتا ہے ریٹیرو بعد میں ہوتا ہے یہ آپ کو پینشن کے مسئل تو نظر آ رہے ہیں لیکن جو جو ہمارے سرکاری ملازم جو حاضر سرویس ملازم ہیں ان کے جو پرابلم ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے تو یہ جو سموری ہے اس کے اندر یہ جو چھیں پوائنٹس ہیں چھیں کے چھیں ایک بھی کوئی سرکاری ملازم کی حق میں نہیں ہے پہلے جو کلکولیشن آف دا گراس پینشن ہے پھر الڈی ریٹائرمنٹ ہے فیوچر انکریز ان پینشن ہے فیملی پینشن ہے تو بھائی ایک تھوڑی سی تسلی ہے کہ یہ جو فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ اس جو میں وار وار بتاتا ہوں کہ اس سموری میں بھی یہ جو جو ہمارے آلڈی اس وقت فیملی پینشنرز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے یاد رکھیں بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے فیملی پینشنرز ہیں اگر یہ سموری اپروو ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو یہ پینشن مل رہی ہے وہ تاہیات ملتی رہے گی ہاں جب یہ سموری اپروو ہو جائے گی اس کے بعد جو فیملی پینشنر بنے گا اس کے اوپر یہ رولز لگوں گے دس سال بعد اس کی پینشن ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے تو بھائی یہ جو پینشنز ریفارمز کی جو سموری فیلال یہ پینننگ میں ہے لیکن نیا نظام کنٹریبوٹری سسٹم یہ وفاق میں بھی جلد آ جائے گا کے پی میں آ چکا ہے تمام صوبہ میں یہ لائے جائے گا یہیں جو ہے یہ ڈان نیوز کی آج کی خبر ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ